اسلام علیکم تمام دوستو کو ایک دفعہ پہلے رہے ٹیکنالج انفرمیشن چلے میں خوشانیت کہتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دی ایپ سی فیفٹی ٹو ٹوینٹی کی اوپر بات کریں گے فائف ٹو ٹو زیرو کانٹرولر کی اوپر بات کریں گے کہ اس کی وائرنگ اس کی پیرامیٹر سیٹنگ اور اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل اور ویو اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والی دوستوں سے میرا ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے بھی تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قائلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیر آئیکن پر بھی پریس کریں تاکہ تمام نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ سب دوستوں کو بہت سانی ملتا رہا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کنٹرولر کی اوپر ہیں فیفٹی ٹو ٹوینٹی یہ ایک جنیٹر کنٹرولر مادیول ہے جو کی ڈی ایپ سی کمپنی کا ہے اور اس کی اوپر ہم بات کریں گے کہ اس کی وائرنگ اس کی پیرامیٹرز اور اس کی کی فیچرز کس طرح کمپلیٹ ڈیٹیل انشاءاللہ اس ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں ہم دوستو کے ساتھ تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا جو فرنٹ ویو ہے ٹھیک ہے تو پہلے اس کی بٹنز کی اوپر آہ توڑا سا نظر سانی ڈالتا ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ آف آر یہ جو سکرول کا بٹن ہے اس کا مطلب ہے ہم اسے جو بھی پیرامیٹرز ہیں اس کو ہم سکرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمارا جو کانف کانفیگوریشن جو ہوتا ہے ہمارا جو سٹنگ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ جو سائٹ پہ جو وائیڈ کلر کی جو چار لیبلز آپ کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب اس کا جو مطلب ہوتا ہے نا یہ پروگرامنگ جب آپ بھی اس کو پروگرام کریں گے نا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کے اندر میں نے کیا کیا پروگرام کی ہے تو آپ ایک کارٹ کیو پر یہ پروگرامنگ جو پروگرامنگ آپ نے کیا ہے نا کمپیٹر لپٹاپ کی ذریعے سے ٹھیک ہے اس کے اپنے سبٹوئر کی ذریعے سے آپ اس کو ایک کاغذ کی اوپر لکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کو لائن بائی لان یہاں پر جو ہے نا آپ اس کو انسٹ کریں گے ٹھیک ہے آپ کو پھر بعد میں پتہ چلے گا جس وارننگ کی وجہ سے جنیٹر شٹ ڈاؤن ہوا ہو یا کوئی بھی مسئلہ آیا ہوا ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پورٹ جو ہے نا ہم نے اس چیز کے لیے پروگرام کیا تھا اور یہ پورٹ اس چیز کے لیے پروگرام کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جو ہے نا اس کے اور بٹنز کی اوپر بات کر لیتے ہیں یہ جو دوسرا جو ہمارا ریڈ والا بٹن ہے اگر ہمارا جنیٹر چال ہوئی ہے سٹارٹ ہے تو ہم اس ریڈ بٹن سے اس کو جو ہے نا سٹاپ کریں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں اگر ہماری مڈول میں کوئی انڈکیشن وغیرہ آ جائے تو ہم اس کو ختم کرنے کے لیے جو سٹاپ کا بٹن ہے نا اس کو پریس کر کے علام کو ریسٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو دوسری نمبر پر مینول کا بٹن ہے اس کے ذریعے سے جو ہمارا جنیٹر ہوتا ہے ہم اس کو مینولی بھی چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس بٹن کو پریس کر کے اس کے بعد جو سٹارٹ والا بٹن ہے اس کو پریس کریں گے اور جو ہمارا جنیٹر ہے وہ مینولی اسی وقت ہی سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے اسی وقت ہی انسٹنٹ آپریٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارا ٹسٹ کا بٹن ہے یہ جو ٹسٹ کا بٹن ہے یہ جو ہوتا ہے نا یہ جو پین ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارا مین پاور جو ہوتا ہے نا یہ جو ہوتا ہے نا یہ کنٹرولر ایٹی ایس کے ساتھ کھنکٹڈ رہتا ہے تو اسی سمیہ میں ہم اس کو ٹسٹ کر سکتے ہیں کہ آیا ہمارا مین اویلیبل ہے یا نہیں ہے جب جیسے ہی ہم اس کو پریس کریں گے تو یہ جو مین والا جو ہول ہے نا اس کا لائٹ جلے گا تو ہم کو یہ پتہ چلے گا کہ مین اویلیبل ہے نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے ذریعے سے ہم مین کو ٹسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارا آٹو کا بٹن ہے آٹو کا بٹن ہم جو ہے نا اس کو آٹو موڈ میں ڈال کے یہ آٹو بٹن پریس کر کے اس کے بعد سٹارٹ بٹن دبائیں سٹارٹ نہیں دبائیں گے صرف آٹو بٹن دبائیں گے جیسے یہ ہمارا جو کنٹرولر ہے ففٹی ٹو ٹوینٹی موڈل اگر یہ ای ٹی ایس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا اور ہم اس کو آٹو موڈ میں سیلیٹ کر کے جب جیسے ہمارا مین لائن فیل ہو جائے گی تو جنیٹر آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ہمارا جنیٹر چلتا ہی رہی گا جیسے ہی واپس ہمارا مین لائن واپس آ جائے گی تو یہ مڈیول جو ہے نا ہمارا مین لائن کو سینس کرے گا کہ اس وقت مین لائن آویلیبل ہے تو اسی وقت یہ جو ہے نا ہمارا جنیٹر کو شٹ ڈاؤن کرے گا اور ای ٹی ایس میں ٹرانسفر مورنگ ٹرانسفرنگ بھی کرے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو اوپر والا جو آ ایسی کا بٹن بنا ہوا ہے اس کے آغلب اس کے آس پاس کچھ آ وی ڈیش آ اپ آ وی ڈیش ڈاؤن ایج زیٹ اپ ایج زیٹ ڈاؤن اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آ اگر اس کی فریکوینسی اور ہوگی تو یہ اوپر کی طرف جو ایرو ہے نا یہ یہ بلینکنگ کرے گا یہ لائٹ اور اگر فریکوینسی اس کی انڈر ہے تو یہ جو ڈاؤن کی طرف ایرو ہے یہ کرے گا اگر اوٹیج اس کی اپ ہے تو اوپر کی طرف اگر اوٹیج اس کی انڈر ہے تو نیچے کی طرف ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو یہ جو بڑا لائٹ ہے نا جو پنک کلر کا ہے ٹھیک ہے یہ جو ایسی جنریٹر کی نیچے لگائے یہ اس کا مطلب ہے ہمارا جنریٹر کا آؤٹپوٹ ٹھیک ہے ہمارا جنریٹر کا آؤٹپوٹ ہمارے جنریٹر اس وقت آن ہے اس کے بعد یہ جو درمیان میں دوسرا والا لائٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو لوڈ ہے ابھی اس کے درمیان جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وائٹ کلر سا یہ انڈسٹری بنا ہوئی انڈسٹری کا سیمبل ہے ٹھیک ہے تو اٹس میمز کہ ہمارا جو لوڈ ہے اس وقت انڈسٹری کے اوپر شفٹ ہوا ہے ٹھیک ہے اور دوسری سائٹ پہ یہ جو ہمارا مین ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی سی طرح انڈر اور فریکوینسی الٹیج کے سیمبلز ہے نا اور اس اگر جب ہمارا مین آویلیبل ہو تو یہ جو مین کا لائٹ ہے چوٹا سا الیڈی ہے یہ گلو کرے گا اس کے بعد اگر ہمارا مین شفٹ ہو لوڈ پہ تو یہ جو لائٹ ہے نا یہ چوٹا سا یہ گلو کرے گا اور یہ جو دوسری لائٹیں ہیں یہ آف ہوگا اسی سمیہ میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ڈسپلی ہے ہمارا ہمارے ڈسپلی میں جو ہے نا مختلف قسم کے ال رامز انڈکیشن لائن ٹو لائن والٹیج لائن ٹو نیوٹر لائن ٹو فیس اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹری والٹیج اور لو آئل پریشر کلو وارٹ کے وی آر ٹھیک ہے بہت ساری انڈکیشن یہاں پر ہم کو ملیں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سائیڈ پہ بغل میں کچھ سیمبلز دیے ہوئے ٹھیک ہے لو فیول لیول بیٹری اور سپیڈ انڈر سپیڈ انجن فارٹ اور ٹمپریچر اور لو آئل پریشر یہ انڈکیشن بھی اگر اس میں کوئی فارٹ اگر آ جائے تو یہ انڈکیشن ہمارا بلنکنگ کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کی وائرنگ کی اوپر توڑا سا بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو اس کا وائرنگ ڈائیگرام ہوتا ہے اس کے بعد اس کی پروگرامنگ کی اوپر بات کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارا جتنے بھی ڈی ایپ سی کانٹرولر موڈول ہے ان سب کی وائرنگ جو کانسیپٹ ایک ہی طرح ہوتا ہے بس تھوڑا سا ڈیفرن یہ رہتا ہے کہ کبھی موڈول میں وائرنگ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے اس میں کچھ چیزیں اور ایڈ کی جاتے ہیں کچھ اور زیادہ تر موڈول میں جو ہوتا ہے نا کچھ چیزیں کم کی جاتے ہیں سیمپل بنا لیتا ہے نا تو یہ جو ہمارا ایک نمبر پر ہے اور دو نمبر پر ہے ایک نمبر پر ہمارا بیٹری نیگٹو لگے گا جو ہمارا بیٹری سے جو ہمارا پینل باکس ہوتا ہے جنریٹر کا وہاں پر اس کے لیے جو ہے نا ریلے بیل آہ بریکر بھی لگے ہوں گے فیوز بھی لگے ہوں گے اس سے آؤٹ ہوتے ہوئے جو ہے نا یہاں پر آ جائے گی اور یہاں پر ہمارے ایک نمبر میں نیگٹو لگے گی اس کے بعد اسی طرح ٹو نمبر جو ہے نا بریکر سے فیوز سے ہوتے ہوئے یہاں پر ٹو نمبر میں بیٹری پلس لگے گی اور اس سے ایک وائر جم کر کے ہمارا اس کے اس کے ساتھ بھی ایک فیوز ایڈ کیر کے بتیس امپیر تک اور اس کو جو ہمارا تین نمبر ہے اس میں ہم اس کو پروائیڈ کریں گے بیٹری پاسٹیو اور اس کے بعد جو ہمارا چھار اور پانچ نمبر ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہوتا ہے نا ہمارے آہ فیول آن کرنے کے لئے اور کرنک کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے جو چار نمبر ہے یہ فیول ریلے کو انرجائز کرے گا فیول سالونائٹ کو اپریٹ کرے گا فیول کو آن کرے گا اور اس کے بعد جو ہمارا کرنک ہے یہ کرنک ریلے کو انرجائز کرے گا کچھ سیکنڈ کے لئے ہمارا انجن جو ہے نا کرنک کرنک کرے گا اس کے بعد ہمارا انجن جب سٹارٹ ہو جائے تو کرنک ڈسکنیکٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہمارا ہے چارجنگ الٹرنیٹر فائف نمبر پر جو ہمارا چارجنگ الٹرنیٹر کا ڈبلیو ایل والا پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہاں پر پانچ نمبر پر سوری ناؤ نمبر پر لگے گی اس کے بعد ہے ہمارا فورٹی فور ٹھیک ہے یہاں پر ہمارا لو آئل پریشر لگے گی اس کے بعد فورٹی فائف ہائی کول انٹر پریچر لگے گی اس کے بعد فورٹی سیکس فیول لیول سینڈر جو ہمارا ٹھنکی میں لگا ہوتا ہے فیول کو سنس کرنے کے لیے ایک فیول گیج جو ہوتا ہے اس کے بعد ہے فورٹی سیون جتنے بھی ہمارے سنسر ہوتے ہیں اس کا جو ہے نا ہم نے ایک وائر کو گراؤنڈ کر کے سارے سنسر کا جو گراؤنڈ ہے نا اس کو ملا کے نا یہاں پر ہم لگائیں گے جس طرح آپ کو یہاں پر ڈیگرام میں لیا ہوا ہے نا فورٹی فائف فورٹی فورٹی سیکس فورٹی سیون نا یہ سب ہمارے سنسر ہیں ٹھیک ہے ان سب کو ہم ملا کے وہاں پر ہم لگا دیں گے ٹھیک ہے ایک مطلب یہ جو ہمارا فورٹی سیون ہے یہاں پر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ان سارے کو ملا کے اس سنتالیس میں لگائیں گے اور سنتالیسے ہوتے ہوئے انجن کے ساتھ گراؤنڈ کریں گے ٹھیک ہے جتنے بھی سنسر ہے اس کے بعد جو ہمارا ٹین ایلیون ٹویل ٹرٹین فورٹین فیفٹین ہے یہ جو ہے نا ہمارا یوزی یوزر کنفیگری بل ہے ان پوٹ ہے ٹھیک ہے جس کو ہم پروگرام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ذریعے سے جو ہے نا ہم کسی بھی چیز کو مطلب مڈیول میں کنیکٹ کر کے اس کو آہ چک کر سکتے ہیں وہ آپ پروگرام کر کے اس کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمارا سکسے سیون آہ ایٹ یہ جو ہمارا یوزی کنفیگری بل آؤٹ پوٹ ہے ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب یہ جو ہمارا مڈیول ہے جیسا کہ میں نے دکھایا یہ جو ہمارا مڈیول ہوتا ہے یہ والا یہ اس کو کہتا ہے یوزر کنفیگری بل ٹھیک ہے تو اس کے ذریعے سے جو چیزیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اگر اس میں کوئی فارڈ مسئلہ وغیرہ آجائے تو اس والا ان جو چار لائٹس ہیں ان میں ایک نہ ایک لائٹ گلو کرے گی نا ٹھیک ہے تو ہم کو پتا چلے گا کہ جو چیز میں نے پروگرام کیا تھا اس میں ابھی یہ مسئلہ آیا ہے اس کا لائٹ اس لئے یہ انڈیکیشن کر رہا ہے بیٹری چارجنگ فیل ہوا ہے یا اس کے علاوہ آہ لو لو آئل پریشر ہوا ہے یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آپ پروگرام کر سکتے ہیں اپنے حساب کے مطابق نا ٹھیک ہے تو یہ تھی سیکس سیون اور ایٹ اس کے بعد ہے جو ہمارے اوپر والے ہیں ترٹی نائن فورٹی فورٹی ون فورٹی ٹو ٹھیک ہے یہ ہمارا جن کرنٹ ہے نا جن کرنٹ کا مطلب ہے جو ہمارے موٹر جو ہمارا ہمارا آلٹرنیٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو سی ٹی قائل لگے ہوتا ہے نا یا جو ہمارے پینلز کے اندر سی ٹی قائل ہوتا ہے اس کے جا ایک ایک سیرہ ہے نا ترٹی نائن فورٹی فورٹی ون پہ لگائے دیں گے اور واقعی تینوں کا ایک ایک سیرہ کامن کر کے فورٹی ٹو میں لگائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمارا جن والٹ ل ایل ون الٹو ال ٹری اور نیوٹر ٹھیک ہے ان سب میں ہم ایک ایک دو دو ایمپئر کا فیوز ہیڈ کر کے اس کو بھی ہم نے سپلائی دینی ہوتی ہے نا اس کے بعد ہے ہمارا ٹونٹی نائن ترٹھی یہ جو ہوتا ہے نا جنیٹر لوڈنگ ریلی کا مطلب یہ جو جنیٹر کا کانٹریکٹر کو آن کرتا ہے تھیک ہے اور اس کے بعد ہے مین لوڈنگ ریلی جو مین کا کانٹریکٹر کو آن کر دیتا ہے اس کے بعد ہے بس وولٹیج کا مطلب ہے ہمارا جو مین لائن ہوتا ہے اس کی تری فیز اور ایک نیوٹل یہاں پر لگانے ہے ٹھیک ہے اور سکسٹین نمبر جو ہے نا سکسٹین نمبر ہم نے اس کو گراؤنڈ دینی ہے اس کے بعد ہے سیونٹین ایٹین یہاں پر ہم ایم پیو کے دو وائر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی اس کی کمپلیٹ وائرنگ اب اس کی جو ہے نا پیرامیٹر سیٹنگز کیو پر بات کر لیتے ہیں کبھی نہ کبھی اس میں کچھ مسئلے مسائل آ جاتے ہیں تو ہم نے اس کی پروگرامنگ کیسے کرنی ہے یہ جو ہمارا کنفیگریبل لوگ کا بٹن ہے اور جو ہمارا ریسٹ کا بٹن ہے ہم نے اس دونوں بٹن کو ایک ساتھ سیملٹینیس لی پریس کرنا ہے جیسے ہی ہم اس کو پریس کریں گے تو اس کے بعد ہماری ڈسپلی پھر ایڈیٹنگ موڈ میں چلا جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارا یہ منوال بٹن اور جو ہمارا ٹسٹ کا بٹن ہے اور جو ہمارا آٹھو کا بٹن ہے اس کے اوپر منوال کے اوپر مائنس کا نشان دیا ہوا ہے اور ٹسٹ کے بٹن پلس کا دیا ہوا ہے اور آٹھو کے بٹن ٹک کا بٹن دی ہو اے اورکی کا بٹن دیا ہوا ہے نشان دیا ہوا ہے ہم اس سے جو Wilson neurological ہیں جو ہماری پیرامیٹرز ہیں یہ پلس مائنس ہے گے پیچھے کریں گے اس کے بعد سیلیکشن کے لیے آٹھو پریس کریں گے تو وہ جو ہے نا ہائی لائٹڈ ہو جائے گی اس کے بعد ہم مائنس پلس سے اس کو اس کے ویلیو بڑھا سکتے ہیں کٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم اس کو اپنی اس پیسیفک ویلیو پہ لے کے آئیں گے تو اس کے بعد ہم آٹو کا بٹن پریس کر کے آگے پلس کے ساتھ آگے جائیں گے ٹھیک ہے جیسے ہی ہمارا سارا پروگرام کمپٹیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہی نا ہم سٹاپ کا بٹن دبا کے سارا پروگرام کو سیف کریں گے ٹھیک ہے اسی کے بعد اس کی پروگرامنگ کیسے کی جاتی ہے اس میں کچھ انڈیکیشن اور ال سی ڈی انڈیکیشن کس طرح ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ڈسپلی وارننگ الرام نیچے والا فیول چارٹ ائر فیر ٹھیک ہے شیٹ ڈاؤن الام لوائل پریشر ہائی کرنٹ وارننگ ٹھیک ہے اسی طرح کچھ انڈیکیشن اس کے اوپر آ جاتے ہیں تو اس کا یہ میننگ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے جو کرنٹ سی ٹی کا پرائمری کرنٹ ہوتا ہے نا وہ چیسے ایم پیر پانسو ایم پیر اس کا ویلیو سیٹ کرنا ہے ڈیلیو اور کرنٹ جو ہے نا ٹرپ کر کرنگ ڈسکنیکٹ آن جنیٹر فریکوینسی کس پر سن ڈیز بلینے بل ٹھیک ہے انڈر انڈر سپیڈ ٹریپ اور سپیڈ ٹریپ انڈر فریکوینسی اور فریکوینسی اور اور وولٹ وارننگ چارجنگ الٹرنیٹر وارننگ انیبل ایکسرسائز شیڈول نو سائیڈ ڈیڈیڈی اسی طرح بہت سارے چیزیں جو ہے نا آپ کو ملیں گے تو آپ نے سب کو پروگرام کرنا ہوتا ہے تو یہ تھی دوستو آج کی انفرمیٹیو ویڈیو امید ہے انشاءاللہ آپ سب دوستو کو اس سے کچھ نہ کچھ سکنے کو ملے ہوگا دعاوں میں یاد رکے گا والسلام